بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز فجر سے جڑی کچھ اہم باتوں کے بارے میں جو کہ سبھی لوگوں کے لئے جارنا ضروری ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ہماری ڈسکرپشن میں جا کے اس ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہی ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بھی مل جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز زہر سے متعلق کچھ اہم باتوں کے بارے میں جو کہ ہر کسی کو پتا ہونی چاہیے آج آپ جانیں گے زہر کی نماز میں کتنی رکھات ہوتی ہیں زہر کی نماز کو کب پڑھنا چاہیے اور زہر کی نماز سے جڑی کچھ اہم باتوں کے بارے میں تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ زہر کی نماز میں کتنی رکھاتیں پڑھی جائیں گے دوستو زہر کی نماز میں بارہ رکھات ہوتی ہیں جن کو سب ہی کو پڑھنا چاہیے سب سے پہلے چار رکھات سنت معاقدہ پھر اس کے بعد میں چار رکھات فرض پھر اس کے بعد میں دو رکھات سنت معاقدہ اور پھر آخر میں دو رکھات نفل ٹوٹل ملا کر یہ بارہ رکھات ہو گئی ان کو پڑھنے کی اپنی روزانہ کی عادت بنا لینی چاہیے زہر کی صرف چار رکھات فرض پڑھ لینا یا پھر چھے رکھات پڑھنا کیسا ہے کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد گئے اور زہر کی نماز کی صرف چار رکھات فرض امام کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اس طرح کرنا بلکر غلط ہے اور کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے چار رکھات فرض جماعت کے ساتھ پڑھے اور دو رکھات سنت محققہ پڑھیں نہ تو چار رکھات سنت محققہ پڑھیں اور نہ ہی دو رکھات نفل پڑھیں بس صرف چار رکھات فرض پڑھیں اور دو رکھات سنت محققہ پڑھیں اور اس کو انہوں نے اپنی ڈیلی عادت بنا رکھی ہے کہ اس طرح کرنا بھی بلکل غلط ہے زہر کی نماز میں بارہ رکھات ہیں آپ ان سبھی کو پڑھئے نماز جیسی اہم عبادت کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر کون سی عبادت کے لئے ہمارے پاس وقت نکلے گا پیارے بھائیوں پیاری بہنوں سنتوں کو چھوڑنا اسی طرح سے ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے نماز زہر کی سنتوں کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت حدیثوں میں آئی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نمی کا ارشاد نکل کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زہر کی نماز سے پہلے چار رکھات سنتیں معاقدہ پڑے اور زہر کی چار رکھات فرض کے بعد دو رکھات سنتیں معاقدہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزک کی آگ کو حرام کر دیں گے نصی شریف ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکھات سنتیں معاقدہ پڑتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں زہر کے فرضوں کے وقت سے پہلے کے بارے میں آگے فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں اس گھڑی میں میرا کوئی نیک کام آسمان کی طرف جائے تو اللہ کے نبی نے زہر کی چار رکھات سنتیں معاقدہ اور دو رکھات سنتیں معاقدہ کو بہت زیادہ پاوندی کے ساتھ پڑا جبکہ آپ تو بخشے ہوئے تھے لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی زہر کی چار رکھات سنتیں معاقدہ کے وقت تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت کوئی نیک کام کروں تاکہ میرا یہ نیک کام آسمان کی طرف جائے اسی طرح جو شخص سنتوں کی پاوندی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس کو حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی اس لئے زہر کی نماز پوری طرح سے یعنی پوری بارہ رکھات ہی پڑھنی چاہیے اگر کوئی مجبوری ہو تو چھے رکھات زہر کی نماز پڑھنا کیسا ہے دوستو اگر کوئی پریشانی یا کوئی مجبوری ہو جیسے آپ کے پاس وقت کم ہو آپ کی ٹرین یا بس کا ٹائم ہو رہا ہے اور زہر کی نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے اب اگر آپ زہر کی نماز پوری پڑھیں گے تو آپ کی بس یا ٹرین چھوٹ جائے گی یا اسی طرح کوئی ایسی دوسری مجبوری ہو تو پھر ایسی صورت میں زہر کی چار رکھات فرض اور دو رکھات سنزاد موقع دا پڑھ سکتے ہیں لیکن ڈیلی کی یہ عادت بنانا ٹھیک نہیں ہے ڈیلی میں اگر ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں گے تو جو فضیلتیں حدیث میں زہر کی چار رکھات سنت معاقدہ کے بارے میں آئے ہیں ان سب فضیلتوں سے ہم محروم رہ جائیں گے تو بینہ کسی مجبوری کے پوری بارہ رکھات پڑی ہے اگر زہر کی نماز میں وقت بہت کم ہو تو پھر کس طرح سے زہر کی نماز پڑھیں گے دوستو اگر زہر کی نماز میں وقت بہت کم ہو اس صرف چار رکھات ہی پڑھی جا سکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں زہر کی چار رکھات سنتوں کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اگر سنتوں کو پڑھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی جس کو قضا کرنے کا ہمیں گناہ ملے گا لہٰذا اگر وقت کم ہے اور صرف اتنا ہی وقت ہے کہ چار رکھات ہی ادا کی جا سکتی ہوں تو صرف چار رکھات فرض ادا کر لیں اور سنتوں کو چھوڑ دیں اور تو زہر کی نماز کف پڑھیں گی دوستو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ عورتیں یہ ضروری ہی سمجھتی ہیں کہ محلے کی مسجد میں زہر کی نماز ہو جائے گی یا کسی بھی ٹائم کے نماز ہو جائے گی تب ہی ان کے لئے نماز پڑھنا ضروری ہوگا ایسا اسلام میں بلکل بھی نہیں ہے جب زہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ زہر کی نماز پڑھ لیجئے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ محلے کی مسجد کی ازان ہوگی اور جب ہی نماز ہوگی اور اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں گے بلکہ آپ کسی بھی نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھتے کے لئے کھڑی ہو جائے آپ کی نماز ہو جائے گا ناظرین زہر کے نماز کے بارے میں یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرمائی ہیں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے جس سے کی لوگوں کو اس کے بارے میں علم حاصل ہو جائے اور اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مصر مغرب اور عشاء کی نماز کے بارے میں اب تک کے لئے آپ ہمیں اپنی نیک دعاوں کے ساتھ میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ